نمشکار دوستو میں عمرکاس فرجہ پتی میں آپ کو ہندتو کا سورج ڈھوب گیا جس کے شوک میں ساری رات سے سکتی رہی آستہ اور سنکلپ کے آگے مکھے منتری پد کو تیاغ دینے والے کلیانڈ سنگھ شنیوار کی رات چر نندرہ میں سو گئے تو لگا وقت جیسے ٹھہر گیا گمگین ماحول میں گونجتی رام دھون ہر کسی کو یاد دلا رہی تھی کہ یہی کلیانڈ سنگھ آیودھیا میں بن رہے بھوے مندیر کے ستردھاروں میں سے ایک ہے نم آکھیں پور مکھے منتری کا پارتی سریز کو نیہارتی رہی اور رہ رہ کر اٹھ رہے سوجنوں کی ہوق اس سناٹے کو توڑتی رہی پریوار نے اپنا عبیباوک کھو دیا سب گمگین تھے لیکن خود کو گورگوانت محسوس کر رہے تھے انہیں گرب تھا کہ وہ ایسے عبیباوک کے مارک درکسک میں پلے بڑے ہیں جنہوں نے پردیس ہی نہیں بلکہ دیش کی راجدانی میں نئی پریبھاشہ لکھی جن کی جیورتہ اور بیباکی کے سب کائل تھے بھائی پردھان منتری نریندر بوندی بائیس اگست رویوار کو لکھنو پہنچ کر اتر پردیس کے پور مکھے منتری کلیان سنگھ کے انتیم دشن کر انہیں سردھانجلی دی اس دوران ان کے ساتھ بی جی پی ادھیک جی پی نڈہ مکھے منتری یوگی آدیت تینات اور پردیس بی جی پی ادھیک سو تنتر دیو سنگھ بھی موجود تھے پی ایم موڈی نے کلیان سنگھ کو سردھانجلی دینے کے بعد کہا کہ دیش ایک ایسے سامرت ایوان نیتا کو کھویا ہے بھگوان پربو جی سری رام کے چڑنوں میں پراتھرہ کرتا ہوں کہ پربو رام کلیان سنگھ جی کو اپنے چڑنوں میں ستھان دے پربو رام ان کے پریوار کو دکھ سینے کی گھڑی میں اور سین سکتی دے اور کہا کہ کلیان سنگھ جی نے جن کلیان کو اپنا جیون منتر بنایا انہوں نے یوپی اور دیش کے وکاس کے لیے کام کیا امانداری اور اچھے پرشاسن کے پریائے تھے بی جی پی جن سنگھ اور پورے پریوار کو اس ویچار کے لیے دیش کے اجول بھوشے کے لیے سمرپت کیا وہ کونے کونے میں ویشواس کا ایک نام بن گئے جیون کے ادھکتم سمیہ میں وہ جن کلیان کے لیے ہی پریتن رہتے تھے تو دوستو یہ ہے ہمارے کلیان سنگھ جی کی جانکاری تو آپ کو کیسے لگی آپ بھی اپنی بھاو وینی سردانجلی دیجئے نمشکار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں